جے شری رام جے بجرنگ بلی کی بھائیو آج میں آپ لوگوں کے لیے امین معلوف کا نوول دی فرسٹ سینچوری آفٹر بیٹرائز کی سمری ہندی میں لے کر آئے ہوں اس نوول میں میجر تین کریکٹرز ہیں جن میں یہ جو انٹومولوجسٹ ہے یہ ایک اننون نیریٹر ہے جو کہ ہمیں پورے نوول کی سٹوری بتائے گا ان کی وائف کا نام ہے کلیرنس یہ ایک جرنلسٹ ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے بیٹرائز تو یہ جو ہمارے جس طرح سے ہمارے انڈیا میں ایک کعوت ہے کہ دودھو ناؤ پوتھو فلو اسی طرح سے یہ سٹوری ایجپٹ کی سائیڈ کی ہے وہاں ایک کعوت ہے کہ جب تمہارے ایک لڑکا پیدا ہوگا تو تمہارا نام عمر ہو جائے گا اب یہ کہنا چاہتا ہے اس میں یہ ایک فیوچر ڈسٹوپیون نوول ہے جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ سوچ لو کیا ہوگا کہ اگر ہمارے یہاں صرف اور صرف میل ہو جینٹس ہی جینٹس ہوں تو مالوف نے ایک ایسی دنیا کی ریٹ کی ہے جہاں پر ایک میل ہیئر ایک پورو شترہ دکاری کا پیدا ہونا اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کے کارن عورتوں کی جو پوپولیشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے یہ جو نوول سٹارٹ ہوتا ہے تو جو یہ انٹومولوجسٹ ہے یہ کائرو میں جاتا ہے اور وہاں پر یہ سکارپ بیٹل پر ایک ریسرچ پیپر پبلش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انشنٹ ایجپٹ جو تھے وہ اس سکارپ بیٹل کو ریپروڈکشن سے جوڑتے تھے ریجنریشن سے جوڑتے تھے تو وہ وہی پراشین مشتر کی کہاوت بولتا ہے کہ اگر تمہارے ایک لڑکا پیدا ہوا تو تمہارا نام عمر ہو جائے گا اور وہ کہتے کہ آج بھی مصر کی جو موڈن مصر کے لوگوں کی یہ اچھا ہے کہ ان کے ایک لڑکا پیدا ہو تب وہ ایک سمال وڈن بوکس آڈینس کو دکھاتا ہے جس میں سکارپ بینز ہیں جو یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ اگر انہیں کھا لیا جائے تو ایک لڑکا پیدا ہوگا وہ کہتا ہے کہ یہ بینز مجھے سو ڈولر کوشٹ کیا ہے اور مجھے پتا نہیں کہ میں اس کو اس کونفرنس میں جوڑ پاؤں گا کھرچے میں یا نہیں جوڑ پاؤں گا یہ انٹمولوجسٹ کیوریس ہے وہ مارکٹ میں جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ بینز کو دس ڈولر میں پرچیز کر لیتا ہے اس کے بعد میں جو وہ بڑا مسکراتا ہوا گھر آتا ہے لیکن وہاں دیکھ کر وہ بھی حران ہو جاتا ہے وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے کس طریقے سے اپنی بارگرنگ سکل سے مول باؤ سے میں نے سو ڈولر کی چیز دس ڈولر میں لے لی لیکن وہاں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ کسی نے جب وہ ان بینز کو خرید رہا تھا اس کا بٹواہ مار لیا اس سے بڑا گصے میں آ جاتا ہے اور وہ ان سکارپ بینز کو اپنے ڈیسک میں چھپا دیتا ہے یہ فرانس کا رہنے والا پرسن ہے فرانس میں جا کر سکارپ بینز کو چھپا کر بھول جاتا ہے اس کے بعد وہ کلیرنس سے ملتا ہے جو کہ ایک جرنلسٹ ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے تب اسے واپس وہی سکارپ بینز یاد آتی ہیں جب کلیرنس اپنے اسائنمنٹ میں انڈیا میں آتی ہیں تو اس کے بعد میں اسے ایک سٹرینج کول ملتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے انڈیا میں بھی مارکٹ کے اندر سکارپ بینز دیکھی ہیں کلیرنس چھوٹے چھوٹے بھارت کے گاہوں میں سرچ کرتی ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ انڈیاں ہسپیٹل یہ پروف دیتے ہیں کہ اب اور لڑکیوں کا پیدا ہونا کم ہو گیا ہے انٹیمولوجسٹ اپنے ایک پرانے دوست سے ملتا ہے اور وہ بہت سارے دیشوں کی جنسنکھیا دیکھتے ہیں وہ ایک سائنٹیسٹ کو بھی انڈولوج کرتے ہیں اور یہ پتا چلتا ہے کہ ایک کمپنی نے ایک ایسی ڈرگ کر لی ہے جو کی یوز تو جانوروں میں ہونی چاہیے کہ جب اسے جانوروں میں یوز کرتے ہیں تو صرف میل ہی پیدا ہوتے ہیں لیکن اب اس ڈرگ کا پریوگ انسانوں میں بھی کیا جانے لگا ہے تو یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ ڈرگ چائنا، انڈیا، میکسکو، افریقا اور اور بہت سارے گریب اور پوپولیٹڈ دیشوں میں بہت پوپولر ہو گئی ہیں دیرے دیرے یہ کمپنیاں یہ جو دیش ہیں وہ آرثی گروپ سے کمجور ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو آدمی ہی آدمی بچ جاتے ہیں وہ فرسٹیٹیڈ ہو جاتے ہیں سیکسولی فرسٹیٹیڈ ہو جاتے ہیں اور ان کو فیملی لائف بھی نہیں ملتی ہے وہاں پہ ہنسا آتنک وغیرہ لڑکیوں کی بڑی کمیہ ہوتی اس لئے لڑکیوں کو کڈنے بھی بہت زدہ کیا جاتا ہے اب ان کی جو بیٹی بٹرائیس ہے جب وہ میچورٹی میں آتی ہے میچور ہو جاتی ہے تب یہ انٹومولوجسٹ اور اس کی جو وائف ہے کلیرنس یہ کوسٹن کرتے ہیں کہ بتاؤ ہم جینڈر بیعیز لنگ بھید باو کیوں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو لڑکے لڑکی کے بیچ میں جو ایک لنگل پاتھ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اسے کم کرنے کا پریتن کرنا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ ساؤتھ کے اندر گریبی اور بہت زیادہ اکال پڑتا ہے اسی لئے اگر وہاں پہ ایک میل بچہ پیدا ہوتا ہے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے تو سروائیول اور سٹار ویشن کے بیچ میں ڈیفرنس پیدا کر سکتا ہے اگر آپ کے بعد لڑکی ہیں تو آپ بھوکے مر سکتے ہیں اور آپ کے پاس لڑکے ہیں تو آپ بچ سکتے ہو اسی لئے جو وہ سکارب بینز کی پوپولرٹی ہے وہ جو ڈرگ ہے اس کی پوپولرٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس کا پرباب ہمارے کو دکھائی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ چائنا جیسے دیشوں میں ابورشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے وہاں پہ حالانکہ وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ ایک ہی لڑکے کی پولیسی ہے ایک ہی بچے کی پولیسی ہے اسی لئے اور وہاں لڑکوں کی یا ہر جگہ لڑکوں کو اس لئے امپورٹنٹ مانا جاتا ہے کیونکہ وہ فارمنگ وغیرہ میں آپ کی مینور لیبر میں ہیلپ کر سکتے ہیں بہتی شاندار اور بہتی جبردس رائٹنگ ہے اور جو انہوں نے جنڈر بیاس کے پکشمی اور وپکشمی جو انہوں نے ترک دیئے ہیں وہ بہتی شاندار ہیں آئی ہوپ یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو اگزام میں ہیلپ فول ہوگا آپ نے اپنا قیمتی سمجھ دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد آپ کا دن شوب ہو جائے شریرام بھارت ماتا کی جائے